افتخار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر یہ اس سال کو اگر کون سی زیادہ آپ کی نظر میں تلخ اور شیری یادیں ہیں دونوں میں آپ چاہوں گا آپ ذرا ڈسکس کریں کہ کون کون سی یاد رکھی جائیں گی اگر میں جو ایک ڈائیری لکھنی ہو تو وہ کون سی یادیں ہوں گی اتنی تلخ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے غریب کا زندہ رہنا محال ہو گیا ہے میڈل کلاس لور میڈل کلاس میں جا رہی ہے رور میڈل کلاس بلکل غربت کی اس لکیر تک پہنچ رہی ہے جس سے نیچے گری تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خط غربت سے بھی نیچے گر جائیں گی کوئی خوشی نہیں ہے میرے لیے میں جب اپنی بات کرتا ہوں تو میں کسان کی بات کر رہا ہوں مزدور کی بات کر رہا ہوں طالب علم کی بات کر رہا ہوں غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا یہ ملک ہے لیکن یہ ملک ان کے پاس نہیں ہے اس کے وسائل ان کے پاس نہیں ہے اس کے فیصلے ان کے پاس نہیں ہیں مجھے یہ تلک باتیں یاد رہتی ہیں جب یہ سال گزرتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا میری پی ڈی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم بھی نواز اکیلی ہو پی ٹی آئی ہو میری کوئی بات نہیں کر رہا مجھے کوئی نہیں بتا رہا کہ مجھے اچھی گندم مگانے کے لیے کون سا سیٹ دیں گے مجھے یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ میرے ملک میں یہ کون سی چیزیں چاہتے ہیں نہیں کرنی میرے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ کاشکاری اپنی کیسے مکمل کرے گا نوجوان کو روزگار کیسے ملے گا وہ باعز زندگی کیسے گزارے گا لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا بہت انصاف کی باتیں ہوتی ہیں مجھے تو مجیسٹریٹ کی عدالت سے لے کے اوپر تک انصاف غریب کے لیے ملتا ہوا نظر نہیں آتا میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ دو قسم کا انصاف ہے جب کوئی جہ چاہتا ہے تو وہ ایک اختیار استعمال کرتا ہے جب وہی جہ چاہتا ہے تو دوسرا اپنا حق استعمال کرتا ہے تو میرے لیے تو یہ دکھ کی بجوہات ہے میں نے پاکستان کے اندر ترقی کو ختم ہوتے دیکھا ہے میں نے پاکستان کو دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر آنے مرا دن جانے والے دن سے برا ہے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی اور میں محسوس کرتا ہوں میرے پورے ملک میں ایک محلہ ایک تحصیل اور ایک ڈسٹرکٹ نہیں چلا سکتی وہاں کی حکومتیں قانون کے مطابق تو یہ دکھ کی باتیں ہیں خوشی میں کہاں سے لے کے آؤں مجھے تو خوشی تب ہوگی جب اس میں کوئی بہتری ہوگی مجھے تو خوشی میں